ایسا کشٹ اس کال نے ہمارے کو اس لیے دیا ہے کہ ہمیں دکھی دیکھ کر ہمارا پتہ جو ہے وہ دکھی ہوگا اور وہی اپنے کے لیے اپنے ہی دکھی ہوا کرتے ہیں اس کال بھگوان نے ہمارے کو مس گائیڈ کیا ہوا ہے برمیت کر رکھا ہے پورن پرماتمہ کی زانکاری بلکل نہیں دی اس کا نام و نسان مٹا دیا اس نے اپنے سطر کا گیان اور اپنے سطر کی مہمہ کروا رکھی ہے پورن پرماتمہ ہی آ کر ہمیں زانکاری دیتے ہیں پرمیشور کبیر دیو جی اپنی پیاری آتماؤں کو اپنا اتھارت گیان بتانے کے لیے آتے ہیں اور وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو اسنکھ یگ ہوگے آپ جینے یہی زنمتے اور مرتوں کو اور اس کال کے لوگ میں آپ مہا دکھی ہو کیا بتاتے ہیں کبیر جوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان ریا منمود سکل چبی ناکال کا کچھ مکھ میں کچھ گود پرم پتہ پرماتمہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اس جوٹھے سکھ کو سکھ مان رہے ہو یہ جوٹھا سکھ ہے اور یہ سبھی کال کا آہر ہے آپ جی کوئی اتھار سکھ کا گیان نہیں کیا بتاتے ہیں سرو سونے کی لنکہ ہوتی راون سے رن دھیرم ایک پلک میں راز بیرا جی وہ جم کے پڑے ججیرم من توں سکھ ساگر بسرے بھائی اور نہ ایسا یسرے پرماتمہ کہتے ہیں کہ بولی آتما تم سکھ ساگر چل سکھ ساگر کہاں ہے جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے وہ ست لوگ ہے سکھ ساگر ہے جہاں کوئی دکھ نام کی وستو نہیں ہے جیسے سمودر کے اندر سو دو سو کلومیٹر جانے کے اپرانت سمودری جہاں جمع ہے بیٹھے یاتریوں کو جل کے اترکت سمودر کے اترکت کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا جہاں دیکھے جل ہی جل ہوتا ہے دوسری وستو نہیں ہوتی اسی پرکار ست لوگ میں جانے کے بعد کسی پرکار کا کشٹ پرانی کو نہیں ہوتا اور ہم وہاں صدا سکھی رہتے تھے پرماتمہ ہم یاد دلاتے ہیں کہ یہاں اس کال کے چکر میں کال کے جال میں بھس کر تُو نے کتنے کتنے کشٹ اٹھائے من مایا کا کھال ہے یہ برم رہا سنسار جس کو تُو اپنا کہے یہ تیرا نہیں گوھار کائیہ تیری ہے نہیں یہ مایا کہاں سے ہوئے چرن کمل میں دھیان رکھو ان دونوں کو کھوئے تنمن تیرا ہے نہیں بھائی کیوں کر ہو سنسار اُلٹ اپ اُٹھی بہگی تیری اپنی تلوار تنمن تیرا ہے نہیں یہ دھن جو بن سب جھوٹ کھیت جنوں کے ہاتھ ہے جن گہی نام کی موٹ کون تمہارا لوک ہے کون تمہاری جات کیا لائے قیدی جیے اور کیا چلے گا ساتھ آپ پہ اُتر دیتے ہیں پرماتمہ سن منڈل ست لوک ہے اور پرمہن سے ہے جات بھگتی لائے قیدی نہیں نام چلے گا ساتھ بھو ساگر کے جیو کون دینیاں ہم اُپ دیسے اُلٹ مرید بکھا نہیں چلو ہمارے دیسے کٹل بچن کو چھاڑ دے کہا ہمارا مان ست لوک پر لے چلیں جہاں نہیں شسیبان جا دن تیرے کیا ہوتا جد گرب بسیرہ لین اُرد مخی تلسیس تھا اور نہیں دنی جا دین سن سمپٹ میں جھولتا توں جب تا عجب پا جا پے سبد سندے سامان لے اب کیوں کرتا پا پے رُدھر لپیٹیا گات تھا تن من دھرے ندھیر اس صاحب کو یاد کر جن جلسیں کیا سریر رچنہار رچنارچی جھن دھن جگ دیس دیال تن من سونج سمار کے دیا نام بندگی مال رچنہار رچنارچی شورت شرشتی دھولین ایک سبد میں سب کیے پانچ تتوے گون تین کاری گر کرتار ہے یہ شرجے پینڈ اور اپران بون چطور دش لوک سب یہ دھرے جمی اسمان کٹل وچن کو چھاڑ دے رچنہار کو جان اس قادر کو یاد کر جن تن من دین یادان جٹ رگنی سے راکھیا بگتی ہیت کے کاج بھول گیا جگ دیس کو اب من چاہت ہے راج کہے کو کلپت پھرے کر سیوانے کام من ایچھا پھل دیت ہے جب پڑے دھنی سے کام رہنی ہو سو رہے گی جانی ہے سو جائے کلپے کارن کون ہے ست گرو کریں سہائے جوہن آرہ اتیت ہے پینڈ پران سو ساج اچل کبیر انادی ہے جاکا نشچل راج پار برم کون سیلے مت پور جے پاسان گانٹھ بند ہے نیتاس کی تم چینوں رم تارام اب کیا بتاتے ہیں کہ پرماتمہ نے آپ کو پورن پرمیشور نے آپ کو مانو شریر دلوایا اس کال سے پرمیشور نے اس کال کو ایک لاکھ مانو شریر دھاریوں شریروں کو کھانے کا سراب دیا دوسرے سبدوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کال نے وہاں ایسا اپراہد کیا جس کے قارن اس کو ایسا یہ بیماری لگ گئی ہے ایسا روگ لگ گیا کہ ایک لاکھ مانو شریر دھاری پرانیوں کا یہ نیت آہار کرتا ہے اور سوا لاکھ اتپن کرتا ہے اپنے آدماؤں پرماتمہ کی لیلہیں ہم نہ تک غلطی کر دی تھی پوری اپنے مالک کو چھوڑ کے بری تھالی کا ٹھوکر مار کے ہم اس کال کے ساتھ آگے وہ ہمیں کوئی دکھ نہیں تھا کوئی روگ نہیں کوئی بی پی آئی نہیں کبھی لو نہیں کوئی کینسر نہیں کوئی روگ نہیں کسی پرکار کا پنیاتماؤں یہ داس جو وچن بول رہا ہے یہ کوئی بالکوں کے وچن نہیں ہے کوئی دند کتھا نہیں کوئی کانی کتھا نہیں ہے یہ پرمیسور کے بتائے ہوئے وچن ہیں اس دیالوں نے آ کر ہم پر پھر بھی دیا کر دی کہ ہم ست لوگ میں ایک بینکر گلتی کرکائے تھے ہم اپنے مالک سے دور ہو گئے کیونکہ جب اس پرانی کو سکھ ہو جاتا ہے یہ بھگوان سے دور ہوتا ہے اب ورطمان میں بھی یہی حالت ہے اس کی اس کال کے لوگ میں اتنا دکھی ہے پھر بھی اس کو جو تھوٹا موٹا دن اس کو یہ سکھ مانتا ہے جوٹھے سکھ کو یہ ہو جاتا ہے تو بھگوان کیا سپاس نہیں پھر تک کلبوں میں جاتا ہے گھوٹی لگاتا ہے ڈانس کرتا ہے ڈانس دیکھتا ہے ڈی جے سنتا ہے اور پھر اس کی اوہ درکتی گدہ بنکہ کتہ بنکہ پھر سن لے ڈی جے تو یہ کلب تری کروڑیاں پہ ہوں گی وہ کلب ہے تو پناتماو یہ پرماتما کا آدیس ہے سندیس ہے جو اس کی رضا سے آپ تک پہنچ رہا ہے نہیں تو یہ اتنا گہرہ داب دیا تھا اس کال نے اس ستیان کو اتنا جہرے کوئے میں ڈال دیا تھا سیکڑوں پھٹ نیچے اور اوپر مٹی ڈھیڑ ڈال رکھا تھا کنکر پتھر ڈال دیا تھا اب پرماتما کی کرپا سے اس داس پہ مہر ہوئی اس تطوہ گیان کو پاتال سے نکال کر لیا گیا ہے اور اب بھی اس میں بادہوں کی کمی نہیں لیکن سمرت کا سیحوگ ہے اس کا آدیس ہے یہ پورے وشوہ مجائے گا یہ گیان اس کے بینہ جیو کا کلیان نہیں ہو سکتا موکس نہیں ہو سکتا اب کئی پنیاتما انجان پنے میں کہتے ہیں کہ یہ دھی سبھی ست لوگ چلے گئے آپ یہ ساد نہ کر کے پھر پرچھوی پہ کون رہے گا پرچھوی کا ٹھیکہ لے رہے ہیں ہر بران میٹی ہو رہی کسی ایک ٹانکٹری آنکھ پھوٹری آندہ ہو رہا اتنا گیان ہے اتنا نولیج چھوٹ دیا ہمارے لیے اتنا بودھی سنکرن کر دی کال نے اپنے اتنا چاند پہ کوئے نہیں منگل پہ نہ بودھ پہ نہیں ان کسی پتھ اس سے تو گڑے بڑے پتھر ہیں پرچھوی سے بڑے بڑے گرہ وہ کھالی گھوم رہے تھے یہ کھالی گھوم لے پرچھوی بتائے اس پر کیا آٹھ لگے گی ہم سبھی ست لوگ چلے جائیں گے وہاں ہمارا ندھ ستھان ہے تو پرچھوی کھالی پڑی رہے گی ہم نے کہے ٹھیکہ لے رکھا ہے اس کا لیکن ہم اتنے رچ گئے اس کے اندر ہماری بدھی اتنا ہی کام کر پاتی ہے کہ سارے وہاں چلے گئے پھر یہاں کون رہے گا تو پرمشور نے آکے ہمیں یاد دلا ہے کہ کھان پان تو کون دیا اُدھر بیچ انپان تیس سمرت کی بندگی اب بھول گیا سیطان جس پر ماتوان نے ماں کے گرب میں تیری رکھا کی تیرے کو آہر پہنچایا کوئی طریقہ اپنایا اس نے اور جب ماں کے پیٹ میں تو یہ پرانی کہتا ہے بھگون ایک بار اس نرک سے نکال دے آپ کو بولو نہیں بھگون کیونکہ ماں کے گرب میں اس پرانی کو یاد رہتا ہے کہ تُو نے پورا ظنموں میں کیا کیا کشٹ اٹھائے یہ بھی یاد رہتا ہے کہ من اس جیون بار بار نہیں مل پاتا اور پھر یہ کہتا ہے بھگون مجھے ایک بار نرک سے باہر نکال دے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دے آجیبا تیری بھگتی کروں گا مالک نہیں بھولوں گا آپ کو اور باہر آتے ہی کالنا ایسی ورستہ کر رہا کی ہے کہ یہ تین نو رج گن برما ست گن بشمو تمبون شیف جی ان تینوں سے نکل رہی یہ ترنگیں ان کی جو واسنہ ہے ان کا پربھاؤ ہے اس نوزات سے سوپر ترنت اثر کر دیتی ہے یہ بھول جاتا ہے اچیت ہو جاتا ہے اور پھر نئے سریعت اس کی سوچ شروع ہوتی ہے نئے سریعت اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے اوپر ماتمہ اس لئے سویم آتا ہے کہ کال نے یا کام پھر بگاڑ دیا اس کا باہر جاتا ہے اس کو پھر اچیت کر دیا اس کو دھان نہیں رہا تو کون ہے کہاں سے آیا تھا یہ پھر کل بند کر دیا وہ پرماتمہ پھر یاد دلانے کے لئے یہاں آتے ہیں کال کے لوگوں اب کیا یاد دلاتے ہیں پرماتمہ من من مان سروع ورنان رے جل کے جنتور ہے جل ماہی آٹھوں بکت بھی ہان رے لکھ چوڑا سی جل کے باسی یہ برم چاروں کھان رے چتن ہوک جڑکوں پوز یہ گانٹھ باندھ پاسان رے مر کب کہاں چندن کے لے پے کیا گنگ نوحاوے سوان رے سوڈی ہو نہ پوچھتا سکی یہ چھاڑت نا ہی بان رے دوادس کوٹ جہاں جم کنکر وہ بڑے بڑے دیتے ہواان رے